ہیلو فرنڈز ملکم بیک ٹو مائی چینل آج میں سیر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ میتھی آلو مکس پراتھا میں نے میتھی کو پہلے کاٹ لیا ہے اس کے بعد دھولیا ہے اس کے بعد بوائل کرنے رکھ لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آلو کو بھی woyl کرنے رکھ دیا ہے اس میں میں نے دو آلو لیا ہے اور ملکوہ ہاف کےجی میتھی لیا ہے میتھی اور آلو دونوں وائل ہونے کے بعد میں اس کو آٹے کے ساتھ مکس کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو آلو لیا ہے اور اس کے ساتھ آٹے میں میں نے مکس کرنے کے لیے دو ٹیبل سپون بیسن لیا ہے اجوائن لیا ہے دھنیا مسالہ ڈالا ہے ہلدی مسالہ ڈالا ہے ہلدی ڈالا ہے اور میچ پاورڈا ڈالا ہے اور اب اس میں آپ 1 ٹیبل سپون یا پھر 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کر لیں سوادہ انسار نمک ایڈ کریں اور ساتھ ہی ساتھ آلو اور میتھی کو مکس کر کے اچھے سے اپنے ہاتھوں سے مکس کریں اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو ایک اچھا سا ڈو بنا لیں ڈو بناتے ٹائم تھوڑا سا دھیان رکھیں اس میں زیادہ پانی نہ ایڈ کریں کیونکہ آلو بھی اپنا موشیر چھوڑتا ہے اور میتھی بھی اپنا موشیر چھوڑے گا ایکچلی وہ گیلا ہی ہے تو آپ اس میں کم ہی پانی ایڈ کریں اچھے سے ہاتھوں سے ملائیں اور میرا یہ ڈو بان کے ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے دس منٹ کے لیے رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں ابھی چٹنی کی پریپریشن کروں گی تو چٹنی بنانے کے لیے میں نے ایک ٹاماٹر لیا ہے وہ ٹوپیس کارلک لیا ہے ہرادھنیا لیا ہے ٹوٹ مرچی لی ہے اور بھونا ہوا جیرہ کا پاورڈر لیا ہے اور سوادہ نوسا نمک تو ابھی میں اس کو جار میں سپٹنگ کر رہی ہوں اس کے بعد گرائنڈ کروں گی آپ اچھی طرح سے سب ساری چیزوں کو جار میں ڈال لیں اور اس کے بعد اس میں پانی ایٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے ایکچلی ٹاماٹر میں ویسے بھی پانی تو چٹنی تو ایسی گلی ہو جاتی ہے ہماری چٹنی بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم چلیں گے اپنے ڈو کی طرف اور ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے لوئیاں اس کے بعد اس کو سیکھیں گے میں نے سائیڈ میں تابہ پہلے سی کرم کر رکھا تھا یہ میری روٹی پراتھا سیکھ رہا ہے اس کو آپ چاہے گھی سے سیکھیں وٹر سے سیکھیں یا بھی نورمل جس سے آپ کھانا پکاتے ہیں اس سے تیل سے سیکھیں آپ کچھ بھی یوچ کر سکتے ہیں میں نے اس پہ تیل کا یوچ کیا ہے اس کو دونوں طرف اچھے سے پھلپ کر کے سیکھیں اور جب تک یہ پراتھا سیکھ رہا ہے تب تک ہم دوسرا پراتھا بھی بیل کے تیار کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پلٹ پلٹ کے دونوں سائٹ سیکھیں گے جب تک یہ اس میں بیچ بیچ میں ریڈ ریڈ بھونو پڑ جائے یہ میرا دوسرا پراتھا تیار ہے اب سیکھنے کے لیے اس کو بھی ہم سیکھ لیں گے دونوں سائٹ پھلپ کر کے آپ اس رسوی کو ضرور بنائیں اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کیسی بنی ہے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب جرور کریں موسیقی موسیقی موسیقی